رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک لبائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید رسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ و رضو عنہ صدق اللہ الذین و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدی یا خاتم المعسومین خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک بتعالی جل جلالوہ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَأَطَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حَمْدُ وَسَنَاء اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تحریکِ اللہ وآلہ 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 وآل صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلال جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک حق بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اسلاف کے رستے پہ چلنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے اسلاف کے منحج کا پابند رہنا انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اور یہی دنیوی اور اخروی کامیابی کا راز ہے یہ بڑا شرف ہے کہ کسی کے اسلاف ہوں اور یہ پھر اس سے بڑھ کے شرف ہے کہ وہ ان اسلاف کو مانتا ہو اور پر پبندی کرتا ہو تو رب نے ہمیں یہ دونوں خوشبختیاں دی ہیں کہ ہمارے ہر صدی کے اندر سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے عہد پرنور سے لے کر آج تک بڑے جریل القدر اسلاف ہوئے ہیں اور ان کا ایک موئین منحج مسلک اور راستہ ہے اور پھر اللہ نے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے یہ اعتقادی فرائض جو ہیں ان میں سے ایک فریضہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے اور دوسرا فریضہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہے اگر معاشرے میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دیا جائے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اہل بیت اعتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت کا جو فریضہ ہے وہ تو کچھ بیان کیا جاتا ہے کچھ اس لحاظ سے کہ اس کی فضیلت اور فرضیت تو بیان کی جاتی ہے مگر شرائط اس کی بھی بیان نہیں کی جاتی اللہ ماشاءاللہ اور دوسری طرف جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا فریضہ ہے وہ شرائط و در کنار خود فریضہ ہی بہت گھٹ بیان کیا جاتا ہے اور پھر یہ چیز بالکل اقل قلیل ہے کہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ صحابیت ہوتی کیا چیز ہے یہ تو ہمارے عوام کو بھی پتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا کتنا بڑا شرف ہے کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی عظمت ہے اور یہ اگر لوگوں کو معلوم ہے تو یہ خود بہت بڑی خوشبختی ہے سعادت ہے کہ چلو اتنا تو پتا ہے اگرچہ اس کی شرائط پھر مزید جاننا ضروری ہیں اس محبت اور فرضیت کی لیکن ایک شخص کا صحابیت سے متصف ہونا اس اسے کیا ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اسے کتنا بڑا ماننا چاہیے یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر اس کمزوری کی وجہ سے لوگ جب انہیں پتا نہیں کہ کما حق کو ہو کہ شرف صحبت کیا ہے تو معاذ اللہ صحابہ کے خلاف زبان کھولنے میں وہ جسارت کرتے ہیں کہ اگر پتا ہو کہ جنہیں یہ شرف ملا ہے ان کی خلاف بولیں تو بندہ جہنمی بن جاتا ہے ان کی شان کیا ہے تو پھر اس پر جھجک ہو زبان کو لگام دے یعنی اس بنیاد پر معاشرے کی اندر جو رافضیت ہے عقیدہ رفض وہ بڑھتا جا رہا ہے اور پھر اس پر اوپر کئی حکومتیں ہیں جو اس فصل کو جو کہ شریعت کے خلاف ایک تحریک ہے اس کو پانی دینے کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں جو اپنے مقولوں نے فریضہ بنا رکھا اس بنیاد پر آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا تاریخی موضوع ہے اس پر اگرچہ ہمارے پر لیکن آج کا موضوع خصوصی طور پر ایک ایسی ہستی کہ فرمودات کے ذریعے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو برسغیر پاکو ہند میں اور بالخصوص ہمارے اس علاقے میں بھی جن کا بڑا مستند تعرف ہے اور جن کی بڑی پہچان ہے وہ ہستی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی ہے یعنی اسلام کے بڑے بڑے امام جن کا تعلق مختلف دنیا کے جو ایریاز ہیں ان سے ہے لیکن یہاں ہو سکتا ان کی پہچانی نہ ہو لیکن وہ اپنے درجے میں امام تو وہ بھی بہت بڑے ہیں لیکن حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے ایک چلتا پھرتا زندہ تعرف آپ سب کے سامنے موجود ہے اور بالخصوص اس لحاظ سے بھی کہ آپ نے ٹو نیشن تھیوری دو قومی نظریہ جو پیش کیا اسی کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور اس پاکستان میں ہم رہتے ہیں تو اور پھر آستانہ علیہ مقدسہ شرق اور شریف وہاں حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو بہت اجاگر کیا اور پھر اسی سلسلہ میں حضرت میاں جمیل عمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے یوم مجدد کی تحریک چلائی اور یوم مجدد کا انعقاد شرق و غرب میں ہوا آج بھی ہوتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو افکار ہیں ان سے ایک جگرافیائی قرب بھی آپ لوگوں کو مجسر ہے روحانی قرب بھی مجسر ہے مگر ان کے خلاف ایک سرکشی ہو رہی ہے بغاوت ہو رہی ہے معاشرے کی اندر اور یا تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی یہ تعلیمات یہ جو ان مکتوبات میں ہیں یعنی یہ جو ان کا لکھا ہوا ہے یا انہیں پڑھا نہیں جا رہا یا پڑھا جا رہا ہے تو سمجھا نہیں جا رہا یا سمجھا جا رہا ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا اللہ ماشاءاللہ یعنی کہ ہر کوئی ایسا نہیں کر رہا مگر اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا نام صرف ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ان بزرگوں کا نام اپنی دکان چمکانے کے لیے تو استعمال ہو رہا ہے لیکن جو یہ فرماگ ہے اس کے بالکل خلاف کیا جا رہا ہے ان کے نام پہ نظرانے لیے جا رہے ہیں ان کے نام پر خانکاہیں بنائی گئی ہیں سجادہ نشین ان کی نسبت سے اپنے آپ کو ذکر کرتے ہیں مگر جس کا انہوں نے رد کیا وہ اکثر سجادہ نشین اسی کو پرموٹ کر رہے ہیں یعنی ظلم یہ ہے کہ ان کے نام سے عزت پا کہ انہی کے دیئے ہوئے مشن کی جڑیں کٹی جا رہی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ وفا کی جا رہی ہے کہ جو رفض پھیلا رہے ہیں اور مجدد صاحب کی تعلیمات کے بلکل برقس کام کر رہے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ وضاحت کی کہ صحابیت کیا ہوتی ہے یعنی یہ میں لائیو ان کا لکھا ہوا پڑھ کے جو انہوں نے کچھ فارسی میں لکھا کچھ حربی میں لکھا اپنا کچھ مکس کیے بغیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر یہ لکھا ہوا میرے سامنے نہ ہوتا اور میں وہ چیز اپنی طرف سے بیان کرتا تو مجھے ضرور خارجی بھی کہا جاتا ناسبی بھی کہا جاتا وہابی بھی کہا جاتا لیکن اب میں تو مجدد صاحب کا لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ نہ خارجی ہیں نہ ناسبی ہیں نہ وہابی ہیں نہ یزیدی ہیں اللہ کے فضل سے حسینی ہیں فاروقی ہیں سنی ہیں اور سنیوں کے امام ہیں یعنی باطل نے اتنا پراپوگنہ کر دیا ہے جھوٹ نے اتنے بچے دے دیئے ہیں اور منافق پہ اتنا رش ہو چکا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید صداقت کی ضرورت ہی نہیں رہی تو مکتوبہ شریف جلد نمبر ایک حصہ دوم اور صفہ نمبر ایک سو تئیس اس پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ اکثر خطوط اپنے خورفا کے نام لکھے اور ان کی رہنمائی کی کہ اپنے مریدوں کو آگے یہ پڑھاؤ تو یہ خط جو آپ نے لکھا تو میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا اور اس میں انہیں تصوف اور روحانیت سکھائی دین پڑھایا باقی جو ہے وہ شروع میں فارسی میں ہے اور یہاں سے عربی میں لفظ یہ ہیں فرماتے ہیں لا تعدل بس صحبت شیعا اے میرے ماننے والے اے میرے مرید اور اے مسلمان کائنات میں کسی منصب کو بھی صحابیت کی ہم پلہ مت ماننا این کے ساتھ لا تعدل یعنی برابر نہ سمجھ ہم پلہ نہ سمجھ لا تعدل بس صحبت صحبت سے مراد ہے صحابیت صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندے کو زندگی میں یہ شرف ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی رسول علیہ السلام بنایا اس کے اس منصب کے ہم پلہ کسی منصب کو مت مان مثلا ایک ہے غوث ہونا کتب ہونا ایک تو دنیاوی عدی ہے وہ تو ویسے ہی کل عدم ہے کہ کوئی شہن عشاء ہے باد عشاء ہے وزیر عظم ہے صدر ہے وہ تو ویسے ہی عدی فارغ ہے ان کے نظر سے کوئی گنجے بخش ہے کوئی گنجے شکر ہے کوئی غوث ہے کوئی کتب ہے کوئی عبدال ہے کوئی حاجی ہے نمازی ہے متحجد ہے معتمر ہے مصنف ہے مدرس ہے حافظ ہے قاری ہے عالم ہے پیر ہے لا تعدل بس صحبت شیعن نکرہ تحت النفی ہے کسی شیع کو بھی صحابیت کی ہمپلہ نہ مان بڑا کے مان نہ تو بڑی دور کی بات ہے صحابیت کی ہمپلہ کسی چیز کو نہ مان آگے پھر اس کے ساتھ قید لگاتے ہیں کائنم ما کانا وہ کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو کیسی ہی خوبی وہ کیوں نہ ہو انسانی خوبیوں میں سے کسی بندے میں وہ کیسی ہی خوبی کیوں نہ ہو اسے اس خوبی کے ہمپلہ نہ مانو جو خوبی صحابی رسول اللہ ہونے والی ہے آگے چونکہ ہر عقیدے میں افراد بھی ہو سکتا ہے تفریت بھی ہو سکتی ہے حد سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے حد سے گھٹایا بھی جا سکتا ہے جو کہ دونوں کام ناجائز ہیں تو ہمارے بزرگوں نے پھر یہ بھی احتیاط کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شرف فضیلت اور خوبی کو صحابیت کے ہم پلہ نہ مانو نبوت اس میں شامل نہیں ہے نبوت اس میں شامل یہ نبوت کا رینک اوپر ہے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھی وصف جو صحابیت کی ہم پلہ نہیں تو پھر مازاللہ نبوت بھی ہم پلہ نہیں نہیں اس کی بات ہی نہیں ہو رہی نبوت اس سے جدا ہے تو پتہ کی چلا نبوت کے نیچے اور باقی ساری خوبیوں کے اوپر ایک شان ہے جس کو شرف صحابیت رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے اب دیکھنا آگے فرماتے اللہ ترہ کیا تُو دیکھتا نہیں کیا تُو دیکھتا نہیں ہے کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں آگے ان کے لئے پہلے لفظ یہ بولا صلی اللہ تعالی علیہ اللہ درود بھیجے رسول پاک صلی اللہ سلم پر اور صحابہ پر و بارکہ اور اللہ برکت بھیجے لیں فدلو یہ فضیلت دیئے گئے اصحاب رسول صلی اللہ سلم فضیلت دیئے گئے کس بیس پر فضیلت دیئے گئے بس صحبت صحبت کی بنیاد پہ فضیلت دیئے گئے یعنی انہیں جو فضیلت دی گئی باقی پر اس میرٹ کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ ان میں مربع کس کے زیادہ ہے پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے اگرچہ وہ چیزیں بھی بعد میں جنہوں نے اسلام کے لیے دیں تو اس لیے بھی انہوں کو آگے اللہ کے قرب میں جگہ ملی لیکن وہ ساری بھی تباہ تھی رنگ کیسا ہے خاندان کیسا ہے نسل کیسی ہے ابتدان یہ چیزیں نوٹ نہیں کی گئیں فضیلت میں ابتدان صحبت کو نوٹ کیا گیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کو فضیلت دی گئی رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے پاس حالت ایمان میں اگرچہ ایک گھڑی بیٹھے اس صحبت کی بنیاد پر انہیں فضیلت دی گئی لاکھوں پر کروڑوں پر عربوں پر خربوں افراد پر لفظ کیا بولے فرما على من عدا ہم ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی ان کے سوا میں خربوں لوگ ہیں کہ جو صحابی نہیں لیکن دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کسی زمانے میں ان کے سوا پر ان کو فضیلت دی گئی یہاں بول لفظ بول دیئے سوال انبیاء علیہ مسلام نبیوں کے سوا ساری امتیں سارے زمانوں میں اور پھر قیامت تک نبیوں کے سوا جو بھی ہیں ان سب پر انہیں فضیلت دی گئی نبیوں کے سوا جو بھی ہیں فضیلت والے جو غیر فضیلت والے وہ تو ویسے آؤٹ ہیں مختلف فضیلت والوں پر بھی ان کو فضیلت دی گئی اب یہاں ایک بڑی ہستی اسلام میں متعرف ہے مشاہر اسلام میں ولیوں میں جو تابعین کے ولی تھے وہ بعد والے ولیوں سے بڑے ولی تھے اور تابعین میں جن کو سارے ولیوں کا سردار کہا جاتا ہے وہ حضرت اویس کرنی ہیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ اور پھر انہی تابعین میں سے ایک اور بڑے ولی ہیں وہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ ولی چوٹی کے ہیں مگر صحابی نہیں شرف صحبت ان کو نہیں ملا تو اب یہاں سے فرق کا پتہ چلے گا کہ صحابی ہونا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے تو بجد صحاب رحمت اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ اَوَيْسًا قَرَنِيًا اَوْ عُمَرًا مَرْوَانِيًا مَا بُلُوغِهِمَا نَحَایَتَ دَّرَجَاتِ وَوْسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَاتِ کہ اگرچہ یہ دونوں ہستیاں درجات کی آخری سرحد کو پہنچیں جو درجے ایک غیرِ نبی کو مل سکتے ہیں آخری سرحد تک پہنچیں وَوْسُولِهِمَا غَایَتَ الْكَمَالَاتِ اور یہ دونوں ہستیاں کمالات کی آخری بندری تک گئیں وہ کمالات جو مل سکتے ہیں لیکن سیوہ صحباتیں صحابیت نے ملی اس کے علاوہ صدق و صفا شرم و حیاء تقوی پارسائی بلائت کتبیت غوثیت آخری درجے تک پہنچے تو مجدس صحاب رحمت اللہ نے کہا یہ ہوتا ہے صحابی ہونا کہ حضرت عویس کرنی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ بھی جب شرف صحبت نہیں پاسکے تو کسی ایک صحابی کے جو صحابہ کی لسٹ میں آخری کیوں نہ ہو درجے کے لحاظ سے آخری یعنی فضائل صحابہ کے آپس میں بعض کے بعض پر فضائل ہیں اور اور ان میں سے جس کی فضیلت سب سے آخری ہو کیونکہ ادنا کا لفظ ہم نہیں بولتے کیونکہ لکھا ہے اکابر نے کہ ان میں کوئی بھی ادنا تھا ہی نہیں تو جو آخری تھے کمالات میں ان میں یہ ان آخری تک بھی نہیں پہنچ سکے باقی تو دور کی بات اس واسطے ایک مثال دیتے وہ مجدد صاحب نے لکھا اسلام لانے سے پہلے بڑی ایک ناپسندیدہ شخصیت تھی جس کا نام واشی تھا اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے اور انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو واشی نے شہید کیا تھا مگر جب اسی واشی کو شرف صحبت ملا یعنی یا تو سرکار مسترد کر دیتے کہ باقی سب کو کلمہ پڑاؤں گا تجھے نہیں پڑاؤں گا باقی تو صحابی بناؤں گا لیکن تجھے نہیں بناؤں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان خرم ہے آپ نے اپنے عظیم چچہ کے قاتل کو بھی قبول کر لیا اور پھر وہ واشی صحابی بن گئے مجد صاحب ان کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری زندگی گزارتے ہوئے آخری گھڑی میں بھی اللہ کا وہ قرب میسر نہ ہو سکا جو حضرت واشی کو پہلے سیکنڈ میں مجسر ہو گیا یعنی کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کہ شرف صحبت بندے کو کتنا فاسٹ کر دیتا ہے کہ ہاں گرا ہوا کفر میں وہ بندہ زلط اور رسوائی میں اور کتنا ناپسند دیدہ لیکن شرف صحبت سے وہی بندہ کتنے ولیوں سے آگے نکلا کہ جو ولیوں کے ولی ہیں چوٹی کے ولی لیکن صحابی نہیں حضرت وعیس کرنی رضی اللہ تعالی وہ اپنے ولایت میں بڑھتے بڑھتے زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ درجہ نہ پاسکے بلکہ مجدد صاحب کہتے شمع اس درجے کی خوشبو بھی نہ پاسکے جس درجے پہ میرے نبی علیہ السلام کی صحبت نے واشی جیسے بندے کو پہلے سیکنڈ میں پہنچا دیا اب اس میں اصل تو مقام اس ہستی کا ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے یوں قرب ملتا ہے جو قبول کر لیں تو بندہ رب کا یوں مقبول بن جاتا ہے کہ جن کے قرب میں جگہ مل جائے تو کتنا اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے اس بیس پر کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جن کی شرف صحابیت میں وہ مقام ملتا ہو ان کا صحابی بننے میں جو مقام اس ہستی کے صحابی بننے میں ملتا ہے ملا جنہ ملنا تھا جنہ اللہ نے نبیوں کا بھی سلطان قرار دیا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ نے اس چیز کو واضح کیا جو آپ ہی کا خاصہ ہے مجدد الفیسان رحمت اللہ اللہ کا یعنی کیا ملا کسی کو جب صحابی بنا آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھو مومن ہم بھی ہیں مومن صحابہ بھی ہیں فرق کیا ہے یعنی صحابہ نے اللہ کو مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا آخرت کے دن کو مانا فرشتوں کو مانا کتابوں کو مانا تو ہم نے بھی یہ ساری چیزیں مانی یعنی ایمان مجبر اور مفصل کے لحاظ سے کسی جگہ کوئی خانہ خالی ہمارا نہیں ہے تب ہم مومن ہیں لیکن صحابہ اور ہمارا جب فرق دیکھا جائے تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے تو کیا چیز ہے جو شرف صحبت سے انہیں تو ملی ہمیں نہیں ملی تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سارا بس صحبت لما انا ایمان ها اولائ الكبرائ سارا بس صحبت شہودی کا ان بڑوں کا ایمان صحبت کی وجہ سے یعنی صحابیت کی وجہ سے ان کا ایمان شہودی بن گیا تھا ان کا ایمان شہودی تھا ہمارا شہودی نہیں ہے ایمان ان کا بھی ایمان ہمارا بھی جس جس پہ وہ لائے اس اس پہ ہم بھی لائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی انہیں بھی اور خوشی ہمیں بھی کہ ایمان ہمیں بھی ملا لیکن ہم کروڑوں مل کر ان میں سے کسی ایک کہ ہم پر اللہ نہیں ہو سکتے ابن ماجہ میں ہے لَمَنَامُ أَحَدِهِم سَعْتًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ اُمُرَهُ اے باد والو جو تم صحابی نہیں بن سکے اگر تم میں سے ایک شخص بالو ہوا نمازی بنا اسی وقت حاجی بنا روزے رکھے جہاد کیا تحجدیں پڑیں دن رات آپ کو یاد کیا اور یوں اسی سال کا ہوا نموے سال کا ہوا صدی کا ہو گیا صدی سے اوپر عمر چلی گئی تو فرمایا گیا تمہاری یہ پوری عمر کی نکیاں ان میں سے کسی ایک کی ایک گھڑی کے نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی صحابی ہونا کوئی معمولی بات ہے وہ جب جہاد کرے اس وقت جو نور ان پہ برسے وہ تو اور بات ہے جب رسول پاک صلی اللہ کا دیدار کر رہے ہو اس وقت جو میراج بنے وہ اور بات ہے جب پیچھے مسلح پہ صف پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو وہ اور انوار تجلیات ہے ارے وہ سو جائے اور ان میں سے یہ نہیں کہ صدیق اکبر کی نیند کا یہ مقام ہو رضی اللہ تعالی ان میں سے جو آخری ہے اس کی نیند کا بھی یہ درجہ ہے اور نیند بھی یہ نہیں ساری نیند اس نیند میں سے ایک گھڑی کی نیند لَمَنَا مُعَادِهِمْ سَاعَتًا خیرٌ مِنْ عَمَلِ اَحَدِكُمْ اُمُرَهُمْ ادھر ہو کوئی آخری کوئی ایک اور ادھر ہو تمہارے داتا گنجے بخش ادھر ہو تمہارے بابا فرید ادھر ہو تمہارے غوثِ آزم ادھر ہو تمہارے اویسے کرنی رضی اللہ تعالی ہم ان میں سے کسی ایک کی ایک لمحہ کی نین ایسے عظیم لوگوں کی عمر بھر کی بندگی سے زیادہ مقام رکھتی ہے مجدد صاحب کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہے ان کا ایمان شہودی ہے ہم مومن تو ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے لیکن ہمارا ایمان شہودی نہیں ہے کیوں شہودی کچھ فجوہ سے بنتا ہے جو انہیں میسر آئی ہمیں میسر نہیں مجدد صاحب رحمت اللہ نے لکھا شہودی کیسے بنا فرہ چار وجہ سے شہودی بنا پہلے نمبر پر برؤیت الرسول صلی اللہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینے سے اگر آنکھیں تھی تو یہ اگر نہیں تھی تو رب قادر ہے ویسے بھی نور سینوں میں پہنچا دیتا ہے برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان کا ایمان شہودی تھا شہودی کیسے بنا کہ انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار میسر آیا بطور فرض ہم میں سے کسی کی ہزار صدی بھی عمر ہو جائے اور نماز پڑھتا رہے روضہ رکھتا رہے اور نیک کام کرتا رہے لیکن اسے وہ مقام نہیں ملے گا جو انہیں رویت رسول علیہ السلام کے میرے آقا صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں رب نے اپنے لیے مجھے چُنا اور میرے رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چُنا یعنی یہ جنہ شرف صحبت ملا ایسے نہیں کہ ایسے مل گیا ازل میں فیصلہ ہوا کہ جب سارے رسولوں کے رسول اور آخری نبی حضرت محمد یہ چُنا اس رب نے اس ذات نے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا نہ آج ہے تو اس بنیاد پر بیروعیت الرسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وَحُزُورِ المالَكِ فرشتے کے حاضر ہونے کی وجہ سے فرشتے کے حاضر ہونے کی یہ دوسرا سبب ہے ایمان شہودی بننے کا کہ وہ محفل تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کی جہاں بالخصوص جبریل علیہ سلام آتے تھے ویسے تو حضور ملک کی ہر محفل میں فرشتے اب یہاں بھی اس وقت بھی فرشتے موجود ہیں مسجد کے دروازے پر بھی کھڑے ہیں یہاں بھی کھڑے لکھ رہے ہیں ہر ایک بندے کے ساتھ ہیں اور یہ ہے کہ جس وقت خطیب گفتگو شروع کر دے تاوہ وہ صحف تو جو گیٹ پر تھے حاضری لگانے والے وہ نمبر لگانا بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب وہ جو پہلا دوسرا تیسرا تھا وہ وقت ختم ہوا اب ہم بھی تقریر سنیں گے کہ وہ لپیٹ دیتے ہیں صحف کو اور پھر یہ سنتے ہیں کہ بولنے والے نے کیا بولا اور کیا بتایا اتنا اہم مقام ہوتا تو وہاں جس بیس پر ایمان بن رہا تھا شہودی وہ تھی حضرت جبریل کی آمد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی آپ کی عبر کرم ہے لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب رمضان میں رمضان کی راتوں میں جبریل آتے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے دور فرماتے تھے تو اس وقت کان اجود من الریح المر سلا وہ تیز ہوائیں جو چونٹی کے بل میں بھی پہنچ جاتی ہیں سرکار ان سے بھی زیادہ فیض بار ہو جاتے تھے ان سے زیادہ فیض کہ نور کی نور سے ملاقات ہوتی تھی تو اس بنیاد پر جب جبریل علیہ السلام کی حضری رسول پاک صلی اللہ سلام کے پاس ہوتی تھی تو اب پھر اور بہت سی تجلیات صحابہ کو ملتی تھی یہ دوسری وجہ بیان کی تیسری وَشِهُودِ الْوَحِي ان صحابہ کو وَحِي کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا یہ شہودی ایمان ہے ان کا جس وَحِي کے لفظ آج ہم برکت کے لئے حفظ کرتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں یہ جب اتری تھی قلب رسول علیہ السلام پر صحابہ گوا تھے اس وقت شہود الْوَحِي یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت نور ہے کرم ہے اور ہر حالت فیض دیتی ہے لیکن جب وَحِي کا نظور ہو رہا ہو وہ حالت مزید جود و سخا والی بن جاتی ہے تو ان صحابہ کو وہ حالت اس کا مشاہدہ کرنے کا بھی انہیں اللہ نے شرف دیا چوتھے نمبر پر وَمُعَيَّنَتِ الْمُوجِزَاتِ ان کا ایمان اس لیے شہودی ہوا کہ انہیں موجزات کا معاینہ کرنا نصیب ہوا مُعَيَّنَ آیَنَ یُعَيِّنُ مُعَيَّنَتً مطلب یہ آمنے سامنے سر کی آنکھوں سے ان کو موجزات کا معاینہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ان چار وجوہات کی بنیاد پر مجد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ایمان شہودی بنا تو جو غیرے صحابی ہو اگرچہ وہ ایسے کرنی کیوں نہ ہو وہ ایمان شہودی نہیں پاسکے تو پھر اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو ان صحابہ کو پہلی گھڑی میں مل گیا یہ ایک منظر ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ کے مکتوبات شریف میں جس کے اندر آپ نے شرف صحبت کی اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا دوسرے نمبر پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر دو کے اندر صفحہ اٹھاون پر اس حقیقت کو بیان کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت صحبت سے کیا کچھ ملا ان لوگوں کو اور اس میں آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ ناہمواریاں دیکھیں اور نائنصافیاں دیکھیں اس کا ذکر کیا مثلا کہ امت میں اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ کے پاس اتنے سال گزارے تو پھر دنیا نے اس ہستی کو بھی مانا یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت گنج بخش رحمت اللہ کے پاس اتنی گھڑیاں گزاری تو دنیا کو شوق ہوا اور پھر اس بندے کی ولایت بھی مانی اور فضیلت مانی مجدد صاحب نے دیکھا کہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت تو مانی جا رہی ہے اور جو انبیاء کے سلطان کے پاس بیٹھے ان کی عظمت سے یہ لوگ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں مثلا اس کا کیا ہے آج دیکھ لو کہ کتنے آستانوں کے پیر ناہنجار جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بولنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور جرم نہیں مان رہے اور وہی اپنے باپ دادا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ دادا جی حضور کے پاس فلا بندہ بیٹھا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں ان کا دل روشن ہو گیا مجد صاحب نے اپنے اہد میں کہا کہ اگر تمہارے کسی بڑے کے پاس یعنی یہ بات واقعی اگر ہو کچھ تو لوگ ویسے بے پر کی اڑاتے ہیں اور یقینا ایسا ہوتا بھی ہے کہ صحبت سالحین سے فیض ملتا ہے اور صحبت روشن ضمیرہ کم نہیں اکسیر سے آپ بھی پاتا ہے قیمت ملتا ہے جب شیر سے تو نگاہ مرد مومن سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن مجدد صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے ان کی عظمت تو تم تسلیم نہیں پھر اس میں عیب کی نسبت تو سرکار کی طرف جائے تو آپ فرماتے ہیں مگر آنکہ عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ و علیہ السلام و تہیہ از نظر ساکد شوات ایازم باللہ سبحانہ کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی عظمت کو نہیں مان رہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہے و صحبت او علیہ و علیہ السلام از صحبت ولی امت ناکست تر متوہم گردد یعنی ان کے بیہیب سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی صحبت کسی ولی کی صحبت سے ناکست ہے مازاللہ کہ ولی کی صحبت تو ذروں کو افتاب بنا دے اور نبی کی صحبت میں وہ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے تو آپ فرماتے ہیں نوز باللہ سبحانہ من حال آنکہ مقرر رست کہ ایچ ولی امت با مرتبہ صحابی آمت نرسد حالانکہ یہ قانون ہے کہ کسی بھی امت کا ولی اس امت میں جسے درجہ صحابیت حاصل تھا اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور ایسے اس امت کا ولی بھی جو بعد والے ہیں صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی کا یہ فرمان ابو بکر شبلی ایک تو یہ شبلی نمانی ہوا ہے تو یہ تو بدعقید آدمی تھا شیخ شبلی علی الرحمہ جو ہے ان کے بارے میں فرمودہ انہوں نے فرمایا ہے مَا آمَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ صلی اللہ مَا لم یوکر اصحابہ ہو جس نے رسول پاک صلی اللہ کی صحابہ کی توقیر نہیں کی گویا کہ اس نے پھر نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑھا اگر رسول پاک صلی اللہ کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر کلمہ بتاتا نہ کہ ان کے پاس بیٹھنے میں عظمت کتنی ہے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مقام کتنا ہے ان کا صحابی ہونے میں درجہ کتنا ہے یہ اس کو معلوم ہوتا اور جب یہ اس چیز سے بے خبر ہے تو یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں رحمت اللہ انہوں نے اس چیز پر فرمایا کہ مَا آمَنَا بِرَسُولِ اللہ صلی اللہ سلم مَا لَمْ جُوَقِّر اصحابہ ہُو کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ کے صحابہ کی توقیر نہیں کی تو کیا ہوا لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں نہ مانا تو پھر بھی کیا ہوا یہ بزرگ کہتے ہیں ان کو نہ مانو تو سرکار کو بھی مان نہیں سکتے یعنی سرکار کو تمہارا مانا ہوا قبول نہیں ہوگا اور یہاں پر خصوصی طور پر یہ بحث کی گئی کہ جس وقت شرف صحبت ملتا ہے یہ آپ صاحب نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہے غیر صحابی کا اہد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا اور دوسری طرف صحابی کا آدی مٹ جو دینا اہد پہاڑ کا اندازہ لگاؤ کتنا سونا بنتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ مٹھی بھر جو ہیں اور اس میں بھی نصیف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے تو مجد صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ یہ فرق کس بیس پہ ہے اس بندے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو صحابی بن گیا ہے اب اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا بن گیا ہے مقام کیا ہو گیا ہے کہ ہم کروڑوں نفل پڑ لیں اس کی لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے ہم اہد پہاڑ جتنا سونا دے دیں ان کی عادی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شرف صحبت کائنات کا نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے کہ جو انسان کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر صدیان میں وہ فضیلت بندے کو نہیں ملتی جو یہاں سیکنڈ میں اس کو مل جاتی ہے اب اس میں سوچنے کی ضرورت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق تو ان کا عزل سے تھا یعنی یہ نہیں کہ کلمہ تو چچا بنے چچا اس سے پہلے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے چچا تھے مگر لفظ قرآن نے کیا بولے پس ہم نے زندہ کر دیا وہ کیا چیز تھی جس سے زندہ ہوئے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زندہ ہوئے ہم نے اس کو زندہ کر دیا جس نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا یہ حمزہ جن کو ہم نے نور دیا کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو اب بھی اندھیروں میں ہے وہ کون ابو جال اس کے چلے کہہ رہے تھے کہ حمزہ میں اور ابو جال میں تو کوئی فرق نہیں دونوں ایک پیکر ہے اور پھر دونوں یہ اشتراک ان کا پس میں اس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے پہلے ایک جیسے تھے مردہ ہونے میں برابر تھے اب ہم نے حمزہ کو زندہ کر دیا ہے اور نور دے دیا ہے اب جال اب بھی مردہ ہے اور اندھیرے میں موجود ہے اب تھوڑا سے اس طرح اس کو سمجھو یعنی آج کا ایک بندہ آج کا ایک بندہ جو کافر ہے اور آج کا ایک بندہ جو مومن ہے ان میں کیا فرق ہے آلانکہ آج جس نے کلمہ پڑھا اس کا ایمان شہودی نہیں ہے اس کا ایمان شہودی نہیں پھر بھی فرق کتنا ہے ان دونوں میں فرق کتنا ہے کہ یہ دکانداری کرے یا کاشتکاری کرے اگر اسلام سے پوچھ کے کرے تو دکانداری اور کاشتکاری جنت کی تیاری بن جاتی ہے اور حنم کا اندن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 تشریف لے گئے ام مبشر ان ساریہ کا باغ تھا یہ باغ کس نے لگایا یعنی لگاتے وقت اس کے دل میں کیا تھا ایمان تھا یا کفر تھا تو بتایا کہ مومن تھا تو پھر فرمایا کہ مام مسلم صرف اسی کا نہیں بتایا حالان کہ اس کا ایمان تو شہودی تھا قیامت تک مام مسلم یزرع وزرع ویغرس وغرس فیأکل منه انسان او داب او شیئ لکانت لہو صدق فرمایا قیامت تک جس نے بیج بیجتے وقت حالت ایمان میں بیجا حال چلاتے وقت حالت ایمان میں چلایا گوڑی کرتے وقت حالت ایمان میں کی پانی لگاتے وقت حالت ایمان میں لگایا نماز زیاد نہیں کی زمین کسی کی نہیں تھی پانی چوری کا نہیں تھا تو کیا ہوا فرما وہ کھیت ایسا تیار ہوا کہ چیوٹیوں چڑیوں کبوں نے جس کیا ہے کہ ایمان نے بندے کو شان دے دی کہ دوسرا بھی تو وہی مہت کر رہا ہے لیکن اس کی شان نہیں مومن اس کی شان یہ ہے اور پھر جن کا ایمان شہودی ہے متلکل مومن نے تو اہد پہاڑ کتنا کیا سونا اکٹھا کہنا کوئی آسان بات ہے اور جن کا شہودی تھا یا نصیف یا اس سے آگے اس کو پیمانہ ایک ٹوپے کا بنالو پھر بھی وہ آدھا ٹوپا کرو یا ٹوپا وہ اور کہاں وہ ہے جو کہ پورا عود پہاڑ ہے تو اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے اس کی اتنے ناز کیوں ہیں کہ تھوڑے سے پر بھی اتنا ثواب ناز اصل میں اس ہستی کے ہیں جن کے پاس اسے بیٹھنا نصیب ہوا ہے یہ یعنی اتنا شرف صوبت ہے کائنات کے اندر اور کوئی چیز اس کے ہم پر لا نہیں کہ جو بندے کے تھوڑے سے عمل کو بھی اتنا زیادہ بنا دے اور اس کی معمولی حیثیت سے اٹھا کے کہیں اس کو اوپر لے جائے ایک دوسری مثال جو مجرد صاحب نے ویسے تو نبوت کے مسئلہ پر دی لیکن اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے جس میں یہ فرمایا کہ کبھی بھی کوئی امتی عمل میں نبی سے بڑھ نہیں سکتا تو آج کوئی کہے کہ میں نے اسی حج کیے ہیں اور رسول پاک نے ایک کیا تھا تو یہ پھر بھی نہیں بڑھ سکا وہاں یعنی اس مثال کے اندر بھی انہوں نے فرمایا کہ ایک ہے وہ جو کسی بادشاہ کا وزیر عظم ہے وہ سارا ٹائم نہیں دیتا بادشاہ کے پاس کرسی پہ کچھ وقت کے لئے بیٹھتا ہے وزیر عظم اور دوسرا اسی بادشاہ کے وہ مزدور ہیں وہ نوکر چکر ہیں جو اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالتے ہیں بیچارے کاٹتے ہیں کترتے ہیں ڈالتے ہیں وہ سمجھو کہ چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے محنت میں رہتے ہیں کپڑے بھی گندے رہتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو کلم چلتا ہے وزیر آسم کا اور بادشاہ کے دربار میں اس کی ویلیو ہے ان نوکر چاکروں کی تو ویلیو نہیں ہے تو یہ مثال دے کر فرمایا کہ انبیاء اور غیر انبیاء ان میں اتنا فرق ہے اور پھر یہ صحابی اور غیر صحابی ان کا جو خود رسول پاک صلی اللہ سلم کی دہلیز پر فرق ہے اور پھر انہیں ایک ایسی نسبت حاصل ہو گئی ہے ایک ایسا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک چیز جو چھوٹی سی ہو باد والوں کی کروڑ ہاں بڑی چیزوں سے بھی رب اس کو مقام اتا فرما دیتا ہے میں اپنی بات کو سمیٹ نہ چاہتا ہوں ساتھ یہ ایڈ کر رہا ہوں حضرت شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ کا یہ کول اور اس کے بعد پھر اس بات کو سمیٹوں گا یہ جو تصوف میں سلسلہ سہر وردیہ ہے نقش بندی قادری یہ چشتی سہر وردی تو یہ حضرت شایخ شہاب الدین سہر وردی کی تصنیفات ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ موضوع جب بیان کیا تو بیان کرتے کرتے خود مولا علی رضی اللہ عنہ پر بحث کی مولا علی رضی اللہ عنہ کی دو جہتوں کو بیان کیا ایک جہتی قرابت والی قل لا اسأل کم علیہ اجرا الا المود تف القرب ایک جہت ہے قرابت والی دوسری جہت ہے صحابیت والی ان دو جہتوں میں انہوں نے تقابل کیا اور دونوں ہیں سرکار کی نسبت سے لیکن پھر دونوں میں سے کون سی نسبت فوقیت کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ صفحہ نمبر 82 ہے کہتے ہیں کہ وقون کا تن سے وہ علی رضی اللہ عنہ الى النبی صلی اللہ علی وسلم اے مخاطب تم حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم کی طرح منصوب کرتے ہو یعنی یہ وہ حقیقی نسبت فصحبت اکمل فی وصفہ من نسبت القراب پھر سن لو اللہ تعالی عنہ کی جو ذات مصطفی صلی اللہ علی سلم سے رشتداری والی نسبت ہے اس کے مقابلے میں جو صحابیت والی نسبت ہے یہ زیادہ اکمل ہے فصحبت اکمل فی وصفہ من نسبت القراب تے والکل آلن ہے دونوں نسبت ای آلی نسبت قراب بھی آلی ہے اور نسبت صحابیت بھی آلی ہے والکل آلن لیکن فصحبت اکمل فی وصفہ من نسبت القراب تے لئن نسبت القراب تے نسبت صورت ون نسبت صحبت نسبت مانن کہتے ہیں کہ جو نسبت قراب ہے اس سے اکمل ہے نسبت صحبت دلیل کیا ہے کہ نسبت قراب صورت کی نسبت ہے اور نسبت صحابیت معنی کی نسبت ہے یہ یعنی خود مولا علی میں بھی جو صحابیت والی نسبت ہے اکملیت کو خود انہوں نے بیان کیا کہ یہ کتنا بڑا مقام ملا اس نسبت کی بنیاد پر اور مجد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے مکتوب کو اب اس جملے سے ختم کر رہا ہوں جملہ آپ کا آخری بیش کر کے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرق بیان کرتے ہوئے کہ صحابی اور غیرے صحابی یعنی حضرت اویس کرنی کو آخری سانس بھی وہ درجہ نہ ملا جو حضرت واشی کو پہلی گھڑی میں درجہ مل گیا اب آگے خصوصی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ثواب ہیں سواد کے ساتھ ثواب درست وہ تو اپنی جگہ بات جا کے ان کی خطاقی کرتے ہیں حیران رہ جائیں گے آپ کیا ان بزرگوں کی نظر تھی اور کیا عقیدہ تھا کہ جب صحابیت اتنا بڑا درجہ ہے تو صحابیت سے کیا ہے ذرہ آفتاب بنتے ہیں نیند بھی دوسروں کی بیداری سے افضل ہے ان کے تھوڑے سے جاؤں دوسروں کے عوض پہاڑ جتنے سونے سے افضل ہیں تو کہا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی خطا комп افضل خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگائی حالانکہ مراد اجتہادی ہے لفظ کیا ہے فرمانے لگے پھر سنو فلا جراما یقینی طور پر سارا خطاو معاویاتا خیرم من سوابِ ہما سارا بن گئی خطا کس کی حضرت امیرِ معاویاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بن گی خیرن خیر بن گئی یہ اس قوم کے لیڈر ہیں جنہیں آج خطا تو ہی نظر آتی ہے ان انپڑوں کی بنیاد پر کہ وہاں پر شرفِ صحبت ملنے کی وجہ سے ان کی خطا کا وہ درجہ ہے جو غیرِ صحابہ کے سواب کا درجہ نہیں ہے سارا خطاو معاویاتا خیرن من سوابِ ہما تیرا میرا سواب نہیں بلکہ پیچھے جن کا ذکر ہے اویسے کرنی کا سواب عمر بن عبدالعزیز کا سواب یعنی حضرت اویسے کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما کہ جو درست کام تھے انہیں ان درست کاموں میں وہ سواب نہیں ملا وہ عجر نہیں ملا جو حضرت امیرِ معاویہ کو اپنی خطا میں عجر ملا ہے پھر لفظ سنو سارا خطاو معاویاتا اب ایک تو میں ان سب کچھ جوڑنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے لفظوں پر یہ شور مچایا کہ انہوں نے مترکن خطا کہا تو مجدد صاحب نے بھی مترکن خطا کہا اجتحادی ساتھ نہیں کہا مراد اجتحادی اور وہ میں بیان کر رہا ہوں مجدد صاحب ساتھ نہیں بیان کر رکھ میرے یہ مراد ہے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا اسی تقریر میں اس سے بعد بھی بیان کیا اسی تقریر میں اور پھر کئی بار زندگی میں بیان کیا اپنی تقریر میں لیکن ان جاہلوں کو ابھی تک مسئلہ کے مجدد کی خبر نہیں ہے سارا خطا و معاویہ تا کہ حضرت امیر معاویہ کی خطا کیا ہوگی افضل ہو گئی کس سے وہ عیس کرنی کی نمازوں سے کیوں افضل ہو گئی کیا چیز مکس تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا میں کیا چیز مکس تھی کیا ان کی خطا ان بڑے بڑوں کے ثواب سے خیر بن گئی مجدد صاحب کہتے ہیں بے برکتِ صحبتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبتِ نبی کی برکت مکس تھی وہ ایسے کرنی کی تحجد اس خطا کو نہیں پہنچ سکتی ان لوگوں نے سمجھے نہیں شرفِ صحابیت کیا بے برکتِ صحبتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر ہم نے متلکن بھی کہا ہوتا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحبت مجسر ہے تو خاتونِ جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سرکار کی صحبت مجسر نہیں تھی وہ تو بیدات الرسول علیہ السلام بھی ہے اور ساتھ شرفِ صحبت بھی ہے اور شرفِ صحبت وہ ہے کہ اس کی وجہ سے خطا بھی غیروں کے ثواب پر فضیلت رکھتی ہے تو یہ کس نسل کے لوگ تھے جو اس کو توہین بنا رہے تھے یہ کون تھے یہ صرف روگ جہالت کا تھا یا حسد کا تھا کوئی شرک و غرب تک چیلنج ہے میرا آج ہی یہ پڑھ لیں اور توبہ کریں اپنے اپنے جرائم سے کہ انہوں نے تو شرفِ صحبت سمجھے ہی نہیں کہ کیا شرفِ صحبت کا مقام ہے کہ اس مقام پہ اس وجہ سے اجتہادی خطا مراد تو ہوئی ہے لیکن ذکر خطا کا کرک مجد صحب نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے جن کو یہ شرف نہیں تعمیسر صحبیت کا اگرچہ وہ ولیوں کے ولی تھے ویسے کرنی اور عمر بن عبدالعزیز لیکن ان کے ثواب کو وہ مرتبہ نہ مل سکا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خطا کو مرتبہ مل گیا جرم تحر القادری جیسے لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ تو بیان کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا بھی کس قد والی ہے بل یقین مولا علی ان جنگوں میں حق پر تھے بل یقین حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے لیکن یہ صحابی کی خطا غیر صحابی غیر صحابی کے ثواب پر کتنا اونچا مقام رکھتی ہے اگر یہ کوئی حقیقی مجددی ہوتا تو اس کے سامنے ہوتا کہ میں کم از کم مجدد صاحب کو پڑھوں اور تحر القادری کے چرنوں میں نہ چروں کہ اس نے تو معاویہ کو ایک معاویہ مجرم اور گناہگار بنا کے پیش کیا مجدد صاحب نے کہا لفظ خطا کے اور خطا کا ترجمہ بھی یہ ہوگا حدیث سے ایک اجر اور پھر غیر صحابی کے مقابلے میں اس خطا میں وہ فضیلت ہے کہ غیر صحابی کے ثواب میں بھی وہ فضیلت یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مجدد کہہ رہے ہیں جن کے نام پر انہوں نے دھکانے بنائی ہوئی ہیں اس لئے اصل اپنے اکابر کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرف صحابیت کیا ہے یہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر آج نفذ پھیل رہا ہے سمجھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ کے اہل سنت پر قائم رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو